کان کی دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں یہ آزائے بدن میں اللہ نے یہ چیزیں دو دو کیوں رکھی ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کا مددگار اور اس کے بغیر مملکتِ بدن مکمل نہیں ہوتا سرکار دو جاہیں اس کائنات کی جان ہیں بے شک ہیں اور اس جانِ کائنات کو اللہ نے دو دو چیزیں دیں دو کان حسن حسین دو آنکھیں حسن حسین سبحان اللہ اور نبی مکرم نے دونوں شانوں پر جب دونوں شہزادوں کو بٹھائے تو اگرچہ یہ واقعہ شاید ہزار دفعہ پڑھا گیا ہوگا مگر میں جس پہلو کی طرف توجہ چاہوں گا تو شہزادوں نے بچوں نے کہا کہ بابا سواری تو آپ بن گئے ہماری کیونکہ خود خواہش کی شہزادوں نے کہ نانا سب کی سواریاں ہیں ہماری سواری کہا میں تمہاری سواری ہوں اور پھر جب ایک بڑی شخصیت نے تاریخ کا بڑا نام ہے جب انہوں نے دیکھ کے کہا تو کہا حسن حسین کیا خوب تمہاری سواری ہے تو نبی مکرم نے فرمایا یہ بولو کیا خوب سواری ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سواری کب نانا اس سواری ان بچوں کی سواری تو آواز بھی نکال رہی ہے تو جو سواریوں کی آوازیں تھیں نبی نے وہ آواز نکالی وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا وَالَنَبِي بات نہیں کرتے مگر کرتے ہیں تو وحی کے مطابق بات کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ حسن حسین کی خاطر نبی رف رف کی آواز نکالیں سرکار نے رف رف کی آواز نکالی پھر فرمایا نانا ان کی تو بھاگے بھی ہیں ان سواریوں کی ان بچوں کی تو آپ نے اپنے ظلفوں کو دو حصوں میں بار دیتا ہے اور ایک حصہ ظلفوں کا ایک بچے کو دے دیا ایک دوسرے بچوں کو دے دیا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سوار سواری کو جب چلاتا ہے تو وہ تنہا چلاتا ہے دو لوگ مل کے سواری نہیں چلاتے اس لیے کہ ممکن ہے ایک دائیں موڑنا چاہے اور ایک دائیں موڑنا چاہے لیکن دونوں کے ہاتھ میں نبی نے اپنا اختیار دے دیا گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان دونوں کی مرضی ایک ہی مرضی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ان دونوں کا ذوق ایک جیسا ذوق ہے یہ کہنا کہ امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی اور امام حسین کے مزاج میں سولت تھی یہ غلط بات ہے آج غلط ہوئی اس لیے کہ یہ دونوں پابندے مشیعت ہیں اللہ جو ان سے چاہتا ہے وہ کریں گے لہذا علامہ اغبال مجھے چار مصروں میں یاد آ رہے ہیں علامہ اغبال فرماتے ہیں جب جناب زہرہ کی شان میں علامہ اغبال کا مشہور قصیدہ ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہیں اور تین تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرہ صاحب عزت ہیں نور چشم رحمت اللی العالمین پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ رحمت اللی العالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آن امام اولین و آخرین دوسری نسبت یہ ہے کہ بانوے آن تاجدار حلطہ یہ اس کی بانو ہے یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلطہ کا تاج رکھا ہوا ہے سبحان اللہ بانوے آن تاجدار حلطہ مرتضہ مشکل کشا شہر خدا علامہ اغبال مشکل کشا کہہ رہے ہیں مصور پاکستان کے نزدیک مشکل کشا ہے پھر تیسری نسبت کے اندر علامہ اغبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق یہ اس کی ماہ ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے آئے 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 مادر آن کاروان سالہ رہے عشق یہ اس کی ماہ ہے جو عشق کے کاروان کا سالہ رہے علامہ نے آن کہا ہے حسن و حسین نہیں کہا لہٰذا پھر علامہ نے خود ایک اور شیر کے اندر وضاحت کی امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث عشق یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ آن میں تو امام حسن بھی آتے ہیں امام حسین بھی جناب زینب بی بی امی کلسم بھی آتی ہیں یہ کون سے بچے کی طرف شاہر ہے تو فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق عشق کی دو ہی داستانیں ہیں ایک کربلا ایک دمشق یعنی حسین رقم کر دیگر زینب دونوں بچوں کو ذکر کر دیا آن کے اندر اب آن میں امام حسن کو کیسے لائے یہاں تو امام حسین اور جناب زینب کا ذکر کر دیا آن کے اشارے میں لیکن امام حسن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آن یکے شم شبستان حرم ان بچوں میں ایک بچہ وہ جو حرم الہی کی شما ہے اللہ کا گھر اگر روشن ہے تو امام حسن کی وجہ سرشان ہے آن یکے شم شبستان حرم حافظ جمیت خیر الامم جس نے خیر الامت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا سلح امام حسن حافظ جمیت خیر الامم تانشینت اچھا ان دو مصروں میں علامہ اقبال نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بیعت نہیں ہوئی تھی امام نے تفویز کر دی حکومت ان کے حوالے کر دی کہتے ہیں تانشینت آتش پیکاروں کی کسی طرح جنگ کی آگ تھنڈی پڑ جائے تانشینت آتش پیکاروں کی پشتے پازد برسر تاجوں نگی حسن مجتبہ نے تخت و تاج کو لات ماری اور کہا یہ تم لے لو اور امت کو مرنے سے بچا لیا اس بات پر آپ کے ساتھ یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج کے تناظر میں اس کے ساتھ آؤں گا کہ آپ لوگ آج کے تناظر میں فرمیر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیسی ہوں گی آپ نے فرمایا اس میں سو فیصد نشانیاں جو ہیں کسی کے ساتھ بھی نماز کا روزے کا ذکر نہیں ہیں تمام کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ کردار پہ ہیں ایسے ہی ہیں نصر کرداروں پہ ہیں پھر آپ سے جب وقت کا پوچھا گیا کہ بہترین وقت کا تو آپ نے فرمایا میرا وقت جو ہے وہ بہترین ہے ظاہر ہے اس میں استاد بہترین ہے تو وقت بہترین ہوگا استاد بہترین ہے تو طالب علم جو ہیں وہ نلائک بھی ہوں گے تو وہ بہرحال وہ بددو نلائک تو نے کہنا چاہیے بددو جو ہوں گے وہ بھی صحابہ ہوں گے اٹھوہ کھانے والے عساب پکڑنے والے شکار کرنے والے جب بنیں گے آکے آپ کے طالب علم تو وہ صحابی ہو جائیں گے اب آپ نے فرمایا میرے بعد جو وقت ہے وہ تیس سال کا بنتا ہے میرے عساب کا جو کہ پیسفل ہوگا comparatively ڈیکلائن میں لیکن پیسفل اب وہ تیس سال ختم ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام کے اوپر جا کے اب یہ تیس سال کا ایک تو یہ میرے نبی کے ذہن میں اتنا چھوٹا نقشہ کیوں ہے کہ تیس سال بعد اتنے صحابہ جو ہے وہ موجود ہیں لیکن وہ کردار سازی وہ تکمیل دین وہ تبلیغ دین وہ حسن دین وہ سارا کیوں اور کہاں چلا گیا کہاں ہم سے کوئی خطا ہوئی سمجھنے میں یا کیا ہوا کیا جیسے آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اخلاق کی بھی بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے شک اخلاق کی تکمیل کیلئے آئے بے شک اور انہوں نے وہ جو تعلیمات دیں وہ اس وقت تک چلیں جس کا آپ نے اظہار کیا کہ تیس سال تک ہے جس میں چھ ماہ جو ہیں وہ امام حسن کے خلافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمایا اس کے بعد بدترین بادشاہت کا دور ہوگا اچھا اب وہ جو اخلاقیات کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز کیا جس طرح سے تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی وہ اخلاقیات جو تھی وہ کوئی ختم نہیں ہوئی تھی لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ برائی ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اُبھر کا سامنے آنے لگی یعنی لیکن اس کا مقابلہ جو ہے بہرحال ان اصحاب نے کیا جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے ان کو دے دیا ایک لاتماردی تخت و تاج کو تو اس میں بھی یہ اخلاقیات کا ہی پہلو تھا کہ آپ نے کہا کہ دو مسلمان گروہ اگر سامنے آکے لڑیں گے اور ایک نے دوسرے پر حاکمیت کرنی ہے تو خون وہیں گا امت مسلمہ یعنی کہ رسول پاکی امت کا تو آپ نے اس چیز کو روکا یہ اخلاقیات کا عالی مقام تھا جس پہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھو یہ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے ہم اسی سبق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں کسی کا خون بہانہ مقصود نہیں ہے اس کی کیا حیثیت ہے تخت و تاراج کی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اور ہم تو وہ تو ویسی جنت کے مقین ہیں ہم جو آج ان کی شان بیان کر رہے ہیں ہمارے کیا حیثیت ہم تو اپنی عزت کو بڑھا رہے ہیں ان کا نام لینے کے لیے تو اصل میں یہ وہ اخلاقیات تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ اخلاقیات اسی طرح سے چلتے رہے اور آپ نے اسی کا اظہار کیا اپنے اس فیصلے سے کہ آؤ ٹھیک ہے تم حکمرانی کر لو لیکن دلوں کی حکمرانی تو ہماری ہی رہے گی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا اچھا جملہ کہہ دی ایک جملہ میں ارس کروں کہ ہمیں امام حسن امام حسین کی ضرورت ہیں شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا رف رف میں بہت سے ہمارے بچے ہیں ان کو شاید اندازہ نہ ہو کہ رف رف کیا ہے کسی کو اندازہ ہے رف رف کیا ہے ایک تو سواری ہے جو دنیا سے آسمان تک لے کر گئی ایک سواری ہے جو آسمانوں کے سفر پر آگے لے کر گئی وہ سواری کا نام صدرت المنتحہ وہ رف رف سواری ہے یہ آپ نے بڑی نازک بات کی تھی میں نے کہا اس لئے بتا دوں حضور اکدس